جی سر یہ جو جمعو کشمیر میں نیا قانون آیا پراپرٹی ٹیکس کا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا یہ جو جمعو کشمیر کے اندر جو پراپرٹی کا ٹیکس آیا ہے یہ میرا ماننا یہ ہے کہ جمعو کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ گریب لوگ رہتے ہیں جمعو کشمیر ایک ایسی ہماری سٹیٹ سی جواب یوٹی بن چکی ہے اس میں سب کے سب لوگ گریب کی دارے میں ہیں دکاندار لوگ ہیں تو دکاندار آدمی کو امیر تھوڑ ہوتے ہیں امیر وہ ہوتے ہیں جن کی فیکٹرین جلتی ہیں امیر وہ ہوتے ہیں جن کے بڑے بڑے بیلڈنگز ہوتے ہیں ایسا تو کچھ ہے نہیں سب یہ لوگ جو جمع کشمیر کے اندر سب کے سب جو چھوٹے موٹے کام کرنے والے ہیں یہاں پہ ٹیکس جو ٹیکس ہے وہ نہیں لگنا چاہیے اگر کہیں نہ کہیں جو ٹیکس کے کھاتے میں آتے ہیں جو بہت جیدہ امیر لوگ ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں ان کے پر ٹیکس لگنا چاہیے اور ان لوگوں کو ٹیکس دینا میں چاہیے جو عام جنتا ہے جمع کشمیر کی جو اس یوٹی میں رہ رہی ہے ان کو کسی بھی طریقے سے اب جو آگے لوگ بڑے پرشانی سے یہاں سے گزرے ہیں اور آج یہاں پہ یوٹی بنی ہے لوگ خوشحالی کے ساتھ رہ رہے ہیں بائیچارے کے ساتھ رہ رہے ہیں لوگ کاروبار کر رہے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ جمع کشمیر کے اندر جو لوگ ٹیکس کے دارے میں آتے ہیں ان لوگوں پر ٹیکس لگنا چاہیے اور ان لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے جو عام جنتا ہے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار میں لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کے اپر اس طریقے سے ٹیکس نہیں لگنا چاہیے یہ میری ایک اپنی جو اندرونی میرا باہو یہ ہے سر یہ جو جمع کشمیر میں نیا قانون جو ہے پچھلے دو تین دن سے لاغو ہوا ہے پراپریٹی ٹیکس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا دیکھیں جی جہاں تک سننے میں آیا کہ جمع کشمیر کے اندر ایک پراپریٹی ٹیکس لگایا گیا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے دیکھیں جو ٹیکس کا مسئلہ ہے وہ جمع کشمیر میں اگر کوئی ٹیکس کا مسئلہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹیکس دینا کو بری بات نہیں ہے لیکن جہاں تک جمع کشمیر کا سوال ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ ہمارا جمع کشمیر کے عوام ہم لوگ کافی دیر سے ملٹینسی سے جوجے ہیں اور یہاں پہ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو 50% تک گریب لوگ ہیں اور اگر کوئی امیر آدمی پراپریٹی اس کے پاس ہے وہ ٹیکس دیتا ہے تو ٹیک بھی ہے لیکن ہر آدمی جو ہے وہ پراپریٹی کے دائرے میں جب آئے گا تو کہیں نہ کہیں جا کے جینا بڑا مشکل ہو جائے گا تو پراپریٹی ٹیکس جو ہے اگر پراپریٹی ٹیکس جمع کشمیر کے لیے سپیشل لگایا گیا ہے ایز ایوٹی کی وجہ سے تو ہم گورنمنٹ سے یہی ارتضاء کرتے ہیں موڈی گورنمنٹ سے کہ جمع کشمیر کے اندر ہمارے جو ڈسٹک ہیں یہ آگئی بڑی مصبت میں ہم لوگ چل رہے ہیں کیونکہ ہمارے اس طرقے سے ہمیں سڑکیں نہیں ملی اس طرقے سے ہمیں بجلی پاور نہیں مل رہی ہے اس طرقے سے ہمیں باقی سسٹم نہیں مل رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا سادر نہیں ہے ٹرین کا سادر نہیں ہے ایک قسم سے دیکھا جائے تو ہم بڑی لوگ جو ہیں ہماری سڑکیں بھی اس طرح نہیں ہیں تو ہمارا جو بزنس ہے لوگوں کا وہ چل رہا ہے لیکن اس طرقے سے نہیں چل رہا ہے کہ جس طرح سے بڑے بڑی سٹیوں میں ہوتا ہے اگر کوئی آدمی سرویس کرتا ہے یا اپنی سرویس سے ٹیکس دیتا تو وہ جائز ہے یا کوئی بہت بڑا بزنسمن ہے وہ بزنس کرتا ہے تو ٹیکس دیتا تو جائز ہے لیکن عام آدمی جو ہے جب اس چیز سے جھجے گا تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ ہمارے اس ملک کے اندرونی حالات میں فرق آئے گا تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ یوٹی بنی یا جو بھی بنا وہ آج جمع کشمیر کے اندر گورنر راجہ بہت اچھا ہے ہم کہتے ہیں کہ گورنر راج کے اندر ہر چیز مہائیہ ہو رہی ہے لیکن ہم التضا کرتے ہیں جمع کشمیر گورنمنٹ کو بھی اور سینٹر گورنمنٹ کو بھی کہ اگر کوئی پرابٹی ٹیکس لگایا جا رہا ہے لوگوں پر تو اس کے بارے میں گور کی جائے اور اس کو سپیشل جمع کشمیر کے اندر ریائیت دی جائے کیونکہ ہماری جو سٹیٹ ہے یہ ہم مانتے ہیں کہ ہماری سٹیٹ کے لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوگا لیکن ہر آدمی کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے یہاں پہ ہر آدمی کے پاس اتنا وہ سرمایہ بھی نہیں ہے اگری کلچر بھی ہمارے اتنا نہیں ہے اگری کلچر بھی ہمارا ہوتا تو ہم لوگ پھر بھی جو ہے ٹیکس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر ہم سینٹر گورنمنٹ سے التضا کرتے ہیں کیونکہ اس میں جہاں تک ہم آلریڈی جو ہے ہم پانی کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں بجلی کا بجلی پر بھی دے رہے ہیں ہو سکے تو مونسپلٹی کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں تو جو لوگ ٹیکس دائرے میں آتے ہیں ان کو ٹیکس دینا بھی چاہیے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے جو لوگ ٹیکس کے دارے میں آتے ہیں ان کو ٹیکس دینا چاہیے لیکن عام آدمی کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ریایت ملنی چاہیے ہم التضا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جمعہ کشویر جو ہے ایک سونے کی چڑھیا ہے لیکن اس تو اس میں یوٹی جب سے بنی ہے ترقی ہو رہی ہے ہم نہیں بانتے لیکن تھوڑا وقت لگے گا تو اگر گورنمنٹ اس چیز پر تھوڑی سی نرمی بڑھتے تو میں کہتا ہوں لوگ کے لیے اچھا ہوگا شکریہ دنے بہت